لاسو جو میرا تھا وہ دو سال پہلے جیسن مکوئی گیلری میں ہی تھا اور یہ میرا سیکنڈ شو ہے سیم گیلری جیسن مکوئی گیلری میں تو مجھے بڑے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے دوبارہ آفر کیا ہے سولو شو کے لیے اس شو کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ انوائیمنٹ ہے کیونکہ انوائیمنٹ کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور انوائیمنٹ جو ہمارا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ ہیں اور جو ہم جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں وہ ہیں جو درخت پودے پہاڑ جتنا بھی نیچر ہے وہ ہمارے پارٹ ہے ہمارا حصہ ہے اور اگر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی ایفیکٹ ہوتے ہیں سپوز اگر کہیں کوئی آگ لگتی ہے یا جس طرح سے کہنا چاہیے کوئی بوم بلاسٹ ہم کرتے ہیں کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسانوں کو تو بچا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پہاڑوں کے اندر ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے یا سمندر کے اندر ٹیسٹ کیا ہے مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر انوائیمنٹ جو ہے اس کو کتنا ہم نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہاں پر جو جانور ہیں یا جو اور مخلوق ہیں یا پودے ہیں وہ بھی اتنا ہی ڈیمیج ہو رہے ہیں سپوز اگر وہ ساتھ ہمارے نہیں ہوں گے تو ہم کیا ان کے بغیر جی سکتے ہیں اس شو کے اندر میں نے آرٹ پینٹنگز ڈسپلے کی ہیں اور جو ٹیکنیک ہے میڈیم ہے وہ گواش ہے اور وارٹر بیسٹ ہے میرا کام جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی دیکھے جس جگہ پر بھی دیکھے وہ اس سے انسپائر ہو اور اس کو انڈرسٹیننگ ہو ووکیبلری کے ساتھ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا کام نیو یورک کے اندر ڈسپلے ہے یا پاکستان میں ڈسپلے ہے یا یورپ کے اندر ڈسپلے ہے